شلو سو آپ دیکھ رہے ہیں بولی وڈ کریزی سا آج میں بات کرنے والوں آپ لوگوں سے ایٹی تھی کے باکس اوپ اسپیڈیشنز کے بارے میں ڈے سکس اور ڈے سکس جانے سے پہلے ڈے فائیف تک کا جاننا آپ کو بہت ضروری ہے کل دوپہر کے بعد سے فلمی گلیاروں میں اتھل پتھل ہو چکی ہے حلچل مچ چکی ہے بھگدر میں کہوں گا مچ چکی ہے لوگوں کو فلسے نیند نہیں آنے والے کیونکہ دلی میں تھیٹرز بند کرنے کا نردش دے دیا گیا ہے ویسے میں ابھی سکرینز دیکھ رہا تھا دلی میں آج بھی دکھائی دے رہی ہے پیٹی تھی کی اور کل بھی دکھائی دے رہی ہے 30 30 کے بعد دکھائی نہیں دے رہی تو مانگی چلیے 31 کو فلم نہیں دکھائی دے گی اس کے بعد دلی میں فلم نہیں دکھائی دینے والی ہے یعنی کی یلو ایلرٹ دلی میں لگا ہے لیول بند ایلرٹ کہا جا رہا ہے کچھ اس طرح سے تھیٹرز بند کر دیئے گئے ہے یعنی کی ایک تو افیشلی اناؤنس ہو چکا ہے اب کہیں نہ کہیں ایک دل دن کی شاید محولت دیئے کہ بھائی تھوڑا بہت اور کمانے کمالو اور یہاں پر ایک بہت بڑا نقصان سنما کو فیل سے ہونے والا ہے اب بات کرتے ہیں 83 فلم کی 83 فلم چھار دنوں میں افیشل کلیکشنز جو اس کا تھا وہ پہلے بتاتا ہوں میں اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا چوتھے دن 7.29 کروڑ اس نے کمائی کی اور ٹوٹل ہوا 54.29 کروڑ کلکر کلیکشنز 6 کروڑ کے آس پاس بتایا جا رہا ہے 6 کروڑ and with that it will take the total to 60 کروڑ 60.29 کروڑ 60 کروڑ کے اوپر total پہنچ چکا ہے after 5 days and now on the 6th day وینتز جے it is today آج ہی فلم 4 سے 6 کروڑ کے range میں کماتے ہوئی نظر آئے گی کیونکہ دللی میں تھوڑا بہت دکت اور زیادہ ہوگی ویسے بھی اس فلم کا جو بز ہے جو بننا چیئے تھا وہ بنا نہیں ہے ایک تو پرموشن سے بز بنتا ہے ایک تو فلم اچھی ہونے سے بز بنتا ہے آپ لوگ سوچیں گے فلم تو اچھی بھئے آپ کیا دکت ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو audience ہے وہ پچھلے دیڑے دو سال میں اتنا OTT content چارچو کی چارٹنا میں کہوں گا کنزیوم نہیں کہوں گا کیونکہ ان کے باست بہت سامنے تھا اب وہ جو تھیٹر میں فلم دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں ہی ہوں اگر میری تو میں چاہتا ہوں کہ میں تھیٹر میں وہ ہی فلم دیکھنے جاؤ جو بیسٹ ہو کیونکہ جو ٹکٹ پرز آپ چارچ کر دے فلم کا آج کے ٹائم پر دو سو دائی سو تین سو چارچ سو کتنا مہنگا ٹکٹ تھا اتی تھی اتنا مہنگا ٹکٹ اگر چارچ کر دیو تین سو کا مانگو چارچ کر دیو ساڑھے تین سو کا اگر ساڑھے تین سو ٹکٹ میں کھئی دہا تو آن لین ٹکٹ ٹکٹ فیز وغیرہ جو بھی بھی تھیڑی میں تو میرا چارچ سو ٹکٹ فیز لیے وہ فلم اگر مجھے انٹرٹین کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی ہے وہ فلم the best فلم نہیں ہوتی ہے تو میں تھیٹر کی لیے تھیٹر میں دیکھنے نہیں جاؤں اور اگر چلو میں فرس بھی گیا آپ کی فلم دیکھ کر تو میں ساتھ جو باقی اور جو جانے والے تھو ان کو منا کر دوں گا یہ چیزیں سمجھ نی پڑے گی ہم تھیٹر میں جو فلم دیکھیں ان کو بیسٹ چیئے بیسٹ اور اس میں کہیں بھی تھوڑی بہت کمی ہوگی نا اگر یہ سین ہو سکتا ہے تو آپ سوچ سکتے کہ یہ آرڈی کنیک کرنے فلم کتھ نی ضروری بنانا سو 4-6 کلوڑ اگر فلم کماتی ہے تو اس کا ٹوٹل ہوگا 64-66 کلوڑ after 6 days what's your take do let us know video اچھے لگا تو subscribe and love you all bye bye